ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں ہو رہی تو آن لائن جب وہ میرے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں تو ایسی خواتین جن کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی فیلوپین ٹیوب بند نہ ہو ٹیوبز بند ہونے کے وجہ سے کہیں ان کو حمل تو نہیں ہو رہا تو ایسی خواتین کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ٹیوبز کا ٹیسٹ کروا لیں کہ ٹیوب بند تو نہیں ہے تو اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو مہواری ہر مہینے ٹھیک آتی ہے ٹائم پہ آتی ہے تو ہماری ٹیوبز کیسے بلوک ہو سکتی ہیں کیا اگر آپ کی ٹیوبز بند ہیں تو آپ کو مہواری نہیں آتی اور اگر حمل نہ ہونے کی وجہ آپ کی فیلوپین ٹیوب کا بند ہونا ہے تو کیا بند فیلوپین ٹیوب کی وجہ سے آپ کو کچھ باڈی آپ کی سائن دے گی کچھ آپ کو بتائے گی جس کے ڈاؤٹ پہ آپ آگے اپنے ٹیسٹ کروا سکیں انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیچے گا اب یہاں سے تھوڑا سا سامنے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ فیمل کو ریپرڈکٹیو سسٹم ہے سینٹر میں یوٹرس ہے دونوں سائٹس پہ ایک ایک رائٹ لیفٹ فیلوپین ٹیوب ہوتی ہے اٹیچ یوٹرس کے ساتھ اور ایک ایک آوری ہوتی ہے ہر فیلوپین ٹیوب کے باہر والے سیرے پہ اب فرض کر لیتے ہیں جی کہ آپ کی فیلوپین ٹیوب کھلی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بلوکیج نہیں ہے تو اس مہینے جب آپ کی آوری سے ایک نکلتا ہے یہاں سے فولیکل میچور ہوتا ہے آوری کے اندر اس کے بعد انڈا ریلیز ہوتا ہے انڈا جاتا ہے فیلوپین ٹیوب کے اندر فیلوپین ٹیوب میں انڈا تھوڑے دیر سٹے کرتا ہے انتظار کرتا ہے کہ یہاں پہ سپرم آئے اس کے ساتھ ملے اور اس کو فرٹیلائز کر دے اور حمل کا آغاز ہو جائے اب فرض کر لیتے ہیں جی کہ اس مہینے آپ اپنے ہزبن کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی یا ہزبن کا سپرم آپ کے ایک تک نہیں پہنچ سکا ایک فرٹیلائز نہیں ہو سکا اب یہ انفرٹیلائز جو ایک ہوتا ہے جو سپرم کے ساتھ نہیں مل سکا یہ ٹیوب چونکہ کھلی ہے یہ آگے چلا جائے گا یوٹرس میں اس کے بعد باڈی میں ایبزورب ہو جائے گا لیکن انہی دنوں میں جب یہ پروسس چل رہا تھا آولیشن کا تو انہی دنوں میں آپ کی جو یوٹرس ہے جو بچے دانی ہے وہ تیار ہو رہی تھی حمل کو کنسیو کرنے کے لیے نیچرلی قدرتی طور پر آپ کے اندر کچھ ہارمونز ایسے بن رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کی بچے دانی کے اندر انڈومیٹریم گروہ کر رہی تھی یہاں پہ اندر والی جو لیئر ہے یہ ٹرپل سیل لیئر بن رہی تھی یہ اس لیے بن رہی تھی کہ اگر آپ کا ایگ سپرم کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ اس کو ریسیو کر سکے آپ کا ایمبریو یہاں پہ ایمبیڈ ہو کے یہاں پہ جڑ کے گروہ کر سکے اب چونکہ ایگ فرٹیلائز نہیں ہو سکا ٹیوبز بھی کھولی تھی ایگ یہاں پہ یوٹرس میں آیا باڈی کو میسج مل گیا کہ ایگ تو فرٹیلائز اس مہنے نہیں ہو سکا سپرم کے ساتھ نہیں مل سکا پھر کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر جو ہارمونز پریگنینسی کے لیے بن رہے تھے ان کے اندر ڈراؤپ آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو انڈومیٹریم بنی تھی یہ اگلے چند دنوں میں یہاں سے ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے شریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور منسز کے بلیڈ کی شکل میں باہر نکل جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پیریڈز آ گئے ہیں اب یہاں پہ دوسرا کیس دیکھ لیتے ہیں جی فرض کریں کہ آپ کی فلوپین ٹیوب یہاں پہ بلوک ہے اب ایگ یہاں پہ آیا فلوپین ٹیوب کے اندر لیکن نہ تو سپر میں در سے جا سکتا ہے کہ وہ انڈے تک مل سکے اور نہ ہی انڈہ آگے آ سکتا ہے یوٹریس کے اندر کیونکہ فلوپین ٹیوب بلوک ہے اب ڈیفنیٹلی ایگ آپ کا فرٹیلائز نہیں ہو سکتا اور اگین اب آپ کی باڈی کو میسج چلا جائے گا کہ ایگ اس مہینے فرٹیلائز نہیں ہو پایا تو یوٹریس جو انڈومیٹرم اس کے اندر تیار ہو رہی ہوتی تھی وہ دوبارہ سے شریڈ ہوگی اور پھر سے آپ کو مہینسز آ جائیں گے تو فلوپین ٹیوب چاہے بلوک ہے یا ان بلوک ہے کھلی ہے یا بند ہے مہینسز کو لانے میں اس کا زیادہ رول نہیں ہوتا اگر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مہینسز کا بلیڈ فلوپین ٹیوب کے تھرو ہو کے آتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا فلوپین ٹیوب کا پرپز صرف آپ کے انڈے کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اووری سے انڈے کو اٹھانا ہے انڈے کو وہاں پہ سپرم سے ملانا ہے اس کے بعد اس کو ٹرانسپورٹ کر کے یوٹریس کے اندر پہنچانا ہے تاکہ وہاں پہ وہ جھوڑ سکے مہینسز کا بلیڈ یوٹریس سے نکلتا ہے تو اگر فلوپین ٹیوب آپ کی بلوک بھی ہے تب بھی آپ کو مہینسز نارمل آ سکتے ہیں آپ کو ایرائگولر مہینسز بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فلوپین ٹیوب کس وجہ سے بلوک ہے آپ کو ہیوی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو بالکل بھی مہینسز نہیں آ سکتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فلوپین ٹیوب بلوک کس وجہ سے ہے اب یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایسی خواتین جن کو جو آپریشن کروا لیتے ہیں منصوبہ بندی کا جن کو لائی گیٹ کر دیتے ہیں فلوپین ٹیوب ان کی بند دی جاتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے بلوک ہی کر دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو مہینسز آتے ہیں تو اب مہینسز کے علاوہ فلوپین ٹیوب بلوکیج اگر آپ کے اندر ہے آپ کی ٹیوب بند ہے تو آپ کو کچھ اور علامات ہوں گی جن کو دیکھ کے آپ سمجھ سکیں کہ آپ کی ٹیوب بند ہیں فلوپین ٹیوب بلوکیج کی اٹسلف کوئی علامات آپ کو نہیں آتی آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے فلوپین ٹیوب بند ہیں یا کھلی ہیں ہاں جس بیماری کی وجہ سے جس وجہ سے فلوپین ٹیوب بلوک ہو رہی ہیں اس کی علامات آپ کو آ سکتی ہیں سب سے پہلی علامت تو ہوتی ہے جی انفرٹیلٹی یعنی آپ کو حملی نہیں ہو رہا آپ کوشش کر رہی ہیں کنسیو نہیں ہو پا رہا تو پہلا ڈاؤٹ کرنا چاہیے کہ میں بھی کہ آپ کے فلوپین ٹیوب بند ہوں اور دوسری جو چیز ہوتی ہے فلوپین ٹیوب کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہائیڈرو سالپنکس یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی فلوپین ٹیوب کے اندر فلویڈ بھر جاتا ہے یہ فلویڈ پس بھی ہو سکتی ہے فلویڈ بھرنے کی وجہ سے جس سائیڈ کی فلوپین ٹیوب میں فلویڈ بھرتا ہے جس سائیڈ میں ہائیڈرو سالپنکس ہوتا ہے فرض کرنے کے رائٹ فلوپین ٹیوب میں ہے تو آپ کو اپنے پیٹ کے رائٹ سائیڈ میں درد محسوس ہو سکتا ہے تھوڑا پریشر آپ کو محسوس ہو سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ویچائنل ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے اب دوسری جو کنڈیشن ہوتی ہے فیلوپیون ٹیوب بلوکج کی ایک مین وجہ وہ ہوتی ہے انڈومیٹریوسس یہ کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مینسس کا بلڈ ہے یوٹرس سے شریڈ ہو کے باہر نکلتا ہے وہ بلڈ اندر کی طرف گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے یوٹرس کی باہر والی دیوار کی طرف جا کے پیٹ کے اندر کی طرف گروہ کرتا ہے آپ کی جو فیلوپیون ٹیوب ہے اوریز ہے اس کے آس پاس بلڈ کے پوکٹس بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریشر سے آپ کی جو فیلوپیون ٹیوب ہیں وہ بلوک ہو سکتی ہیں تو انڈومیٹریوسس بھی فیلوپیون ٹیوب بلوکج کی ایک وجہ بنتا ہے اور جب انڈومیٹروسیس کی وجہ سے فلوپیون ٹیوب گلوگ ہو تو آپ کو علامت کیا آئے گی کہ آپ کو بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوگی آپ کو پیریٹس پینفل ہوں گے اور جیسے جیسے آپ کے پیریٹس کا فلو بڑھے گا آپ کا درد بھی زیادہ ہوتا جائے گا اب یہاں پہ تیسری امپورٹنٹ کنڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹیوبز بند ہو سکتی ہیں اور علامات آپ کو آ سکتی ہیں وہ ہے پی آئی ڈی پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز یعنی کہ یہ فیمل کا جو جنیٹل ٹریک ہے اس میں کہیں بھی اگر انفیکشن ہے ویجائنا سے شروع ہو جائیں سرویکس ہے اس کے بعد یوٹریس ہے فلوپیون ٹیوب ہیں آوریز ہیں یا ان کے باہر کا آس پاس کا جو بھی سٹرکچر ہے جہاں بھی انفیکشن ہو اس کو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہم کہہ سکتے ہیں تو ان کیسز میں بھی فلوپیون ٹیوب بند ہو سکتی ہیں ان کے اندر بس پڑھ سکتی ہے آپ کو علامات کیا آئیں گی کہ آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہے گا ساتھ میں آپ کو پرائیوٹ پارٹس میں اچنگ ہو سکتی ہے پرائیوٹ پارٹس سے بدبودار سمیلی قسم کا ڈسچارج ہو سکتا ہے اپنے ہزبن کے ساتھ ملنا جو پینفول ہوتا ہے آپ کے لئے انٹرکورس پینفول ہو سکتا ہے تو یہ ساری علامات آپ کو آس دکتی ہیں پھر اگر آپ کی کوئی پریویس سرجری ہوئی ہے کوئی اپنڈیکس پیٹ میں پھٹ گئی تھی یا آپ کا کوئی ایسا کچھ ڈین سی کا کوئی کیس ہوا ہے جس کے وعیے سے سکار ٹیشو اندر بن گئے ہیں تو اس کے وعیے سے بھی فلوپینٹیو بلوکج ہو سکتی ہیں ایڈینز بن جاتے ہیں آپ کے ٹیوبز جڑ جاتی ہیں اردگرد کے سٹیکچر کے ساتھ بعض اوقات جو کہ لیپروسکوپی پر پتا جل جاتا ہے تو مہواری مینسز یا پیریڈز سے ہٹ کے یہ کچھ علامات آپ کو آ سکتی ہیں اگر آپ کی ٹیوبز بلوک ہیں لیکن آپ کو کنفرم تب ہی ہوگا جب آپ اپنا فلوپینٹیو بلوکج کا ٹیسٹ کروائیں گی اور عام الٹرساؤنڈ میں فلوپینٹیو بلوکج کا پتا نہیں چلتا اس کے لیے آپ کو ایچ ایس جی ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے میری بہت سری ویڈیوز اس پہ موجود ہیں کہ کس طرح سے آپ نے فلوپینٹیو بلوکج کی ٹیسٹ کروانے ہیں کون کون سے وہ ٹریٹمنٹ کیا لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا